سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل سمر ٹیو وردو کو اور ساتھ بائی اس بیل آئیکن کو لیٹس پورس اپڈیٹ اور کرنٹ افیرز ویڈیو دیکھنے کے لیے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے امتیاز علی سمر اور آپ دیکھ رہے ہیں سمر ٹیو وردو یوٹیوب چینل دوستو آج ہی وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں موسٹ ہینسم کرکٹر احمد شہزاد کے بارے میں تو اس ویڈیو کو لاسک دیکھے گا تاکہ آپ کو پوری سمجھ آسکے گے ہم کیا بات کرنے والے ہیں اور اگر آپ نے پیتے کا ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستو احمد شہزاد شیئر ضرور کیجئے گا دوستو احمد شہزاد پر کافی عرصے سے پابندی آئی تھی اور وہ کوئی بھی میچ نہیں کھیل رہے تھے ابھی ان کی واپسی کا کچھ سین بن رہا ہے تو اس کے بارے میں میں ڈیٹیل آپ کو بتانے والا ہوں آج کی ویڈیو میں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو احمد شہزاد کافی عرصے سے کوئی بھی میچ نہیں کھیل رہے تھے اور ان پر پابندی لگی تھی دوپ ٹیسٹ کی وجہ سے اب دوپ ٹیسٹ کیا ہے کافی دوستوں کو یہ نہیں پتا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوپ ٹیسٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جب کوئی بھی انٹرنیشنل کھلاڑی کوئی بھی انٹرنیشنل میچ کھیل جاتا ہے تو اس کا ایک دوپ ٹیسٹ کیا جاتا ہے ایک ٹیسٹ اس طرح کیا جاتا ہے فٹنس چیک کی جاتی ہے کہ اس کھلاڑی کے پاس کوئی مسئلہ کوئی اس کو پریشانی یا کوئی یہ دپریشن کا شکار تو نہیں ہے احمد شہزاد کو جب دوپ ٹیسٹ کے لیے لیا گیا تھا انٹرنیشنل میچ کے لیے پاکستانی ٹیم جا رہی تھی تو ان کے دوپ ٹیسٹ جو تھا وہ نیگیٹیو آیا تھا اور ان میں کچھ نشاور چیز فرض کرے کچھ سگریٹ لگا لے یا کوئی ایسی بھی چھوٹی موٹی نشاور چیز انہوں نے لی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کے اوپر انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے میں پبندی لگا دی گئی تھی اور ان کو میچ سے بے دخل کر دیا گیا تھا انہوں نے پھر اپیل کیا ابھی کچھ دن پہلے احسان مانی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو انزمام الحق کو کہ مجھے واپس لائے جائے اور مجھے بحال کیا جائے تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی اس پر احسان مانی نے یہ فیصلہ کیا اس بات کا کہ جلدی ہی ہمیں شہزاد کو واپس لائے جائے گا اب یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ ان کو سب سے پہلے ڈومیسٹک کرکٹ میں کھلایا جائے گا یا پھر انٹرنیشنل کرکٹ میں کھلایا جائے گا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ میں بھی ان کو جو ہے پاکستان وسیل ساؤتھ افریقہ کہ جو ٹیسٹ چل رہے ہیں ان میں جو آخری ٹیسٹ ہو گا اس میں بھی ان کو چانسز مل سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن جو آئی سی سی کا یا پھر پی سی بی کا جو رول ہے اس کے مطابق کوئی بھی سزا یا آفتہ اکھلاڑی بحال ہوتے ہی انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیل سکتا وہ سب سے پہلے ڈومیسٹک کھیلتا ہے پھر کچھ لیگز کھیلتا ہے ابھی پی ایسل پاکستان سپر لیگ بھی سٹارٹ ہونے والی ہے اس میں بھی ایم اے شہزاد پہلے نہیں کھیل رہے تھے اور میں بھی ان کو اس میں ابھی چانس دیا جائے کہ وہ جو پاکستان سپر لیگ ابھی سٹارٹ ہو رہی ہیں مارچ میں اس میں بھی حصہ لے سکے دوستو ایم اے شہزاد کی کافی اچھا کیریر ہے ان کا کافی اچھے وہ بیٹس مین بھی رہ چکے ہیں بولر بھی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے وہ اپنی پرفارم کرتے ہیں ہر جگہ پر اور ہر میچ میں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے پاکستان سپر لیگ میں بھی وہ کافی اچھی پرفارم دے رہے تھے لیکن ان کو پر بندی لگنے کے بعد وہ کوئی بھی میچ نہیں کھیل سکے اور ڈوب ٹیسٹ ان کا نیگیٹیو آیا ہے اس کی وجہ سے ان پر پر بندی لگا دی تھی جو کہ احسان مانی نے ابھی اس بات کا ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ایم اے شہزاد بیک سون وہ جلدی ہی واپس آنے والے ہیں ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں کھیلیں گے یا پھر وہ کسی ڈومیسٹک کرکٹ میں کھیلیں گے یا پھر وہ پاکستان سپر لیگ میں کھیلیں گے یہ فیصلہ تو احسان مانی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن زبان الحق جو سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمن ہیں وہی فیصلہ کریں گے اور جلدی ہی جیسے کوئی اپ ڈیٹ آئی گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرسکتے ہیں تو امید کتا ہوں آج کی وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ وڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر کوئی آپ کا ایپ برینڈ یا چینل پر موڈ کران جاتے تو آپ میرے ساتھ فیس بک پر رابطہ کرسکتے ہیں فیس بک کا لنک آپ کو ڈسکیپشن مل جائے گا اگلی وڈیو نتیک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال لکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور اگر آپ ہمیں شہزاد کو واپس دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ